اسلام علیکم فرنڈز ایم سادیہ سگیر ویرکم ٹو دس یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹو دی لائٹ ہاؤس کی سمبری شیئر کرنے لگی ہوں ٹو دی لائٹ ہاؤس ایک نوول ہے جو کہ ورجینیا وولف نے لکھا ہے اس نوول میں مختلف کرداروں کے ماضی کی سرگرمیوں تجربات واقعات حادثات مشاہدات کے بارے میں بات کی جاتی ہے اگر ہم ورجینیا وولف کی بات کریں تو ورجینیا وولف کے نوول کے سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ تمام کریکٹر ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود ہر کریکٹر دوسرے سے اپوزٹ ہوتا ہے مقریف ہوتا ہے ہر کریکٹر اپنی ایک الگ شخصیت رکھتا ہے تو لائٹ ہاؤس نوول کا آگاز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ گرمیوں کے چھٹیاں گزارنے کے لیے مسٹر اور میسیز ریم سے اپنے آٹھ بچوں اور چھے مہمانوں کے ساتھ سکوٹلینڈ کے نزدیک ایک جزیرے پر جاتے ہیں جہاں انہوں نے اپنا ایک الگ گھر کھریدا ہوتا ہے وہاں پہنچنے پر ان کا مسٹر اور میسیز ریم سے کا سب سے چھوٹا بیٹا جیمز جو کہ چھے سال کا ہوتا ہے جب گھر میں کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے تو اسے روشنی کا ایک منار نظر آتا ہے لائٹ ہاؤس نظر آتا ہے وہ لائٹ ہاؤس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اسے بہت کریوسٹی ہوتی ہے کہ وہ اس لائٹ ہاؤس کو پاس جا کر قریب سے دیکھیں تو وہ میسیز ریم سے کے پاس جاتا ہے اور اپنی اس خوش کا اظہار کرتا ہے کہ وہ لائٹ ہاؤس کو قریب سے دیکھنا چاہتا ہے وہ انسیسٹ کرتا ہے ساری فیملی کو اور گیسٹ کو کہ سب میرے ساتھ چلیں اور لائٹ ہاؤس دیکھ کر آئیں تو اس کی باتوں کو سن کر میسیز ریم سے اسے پرومیس کرتی ہے کہ کل کا موسم اگر اچھا رہا تو سب جا کے لائٹ ہاؤس کو دیکھ کر آئیں لیکن میسیز ریم سے جو کہ نیچر میں بلکل اپسیٹ ہوتا ہے میسیز ریم سے سے وہ کہتا ہے کہ کل کا موسم کسی بھی صورت اچھا نہیں رہے گا اور میسیز ریم سے کی باتیں سن کر جیمز بہت اپسٹ ہو جاتا ہے بٹ فائنلی جب ساری فیملی لائٹ ہاؤس کی سیل کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہنچ کر ہر کوئی اپنی اپنی مصروفیات میں لگ جاتا ہے جیمز تصویریں کھینچنا شروع کر دیتا ہے اور میسیز ریم سے ایک سائٹ پر بیٹھ کر سویٹر بھوننا شروع کر دیتی ہے چارلز ٹانسلے لیلی بریسکو کو تنس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وومنز کوئی بھی کام اچھا نہیں کر سکتی نہ تو وہ اچھا لکھ سکتی ہیں اور نہ ہی اچھا پینٹ کر سکتی ہیں تو لیلی بریسکو ٹانسلے کی باتوں کو ایسا چیلنج لیتے ہوئے میسیز ریم سے کی پچر بنانا شروع کر دیتی ہے وہ پینٹنگ کرنا شروع کر دیتی ہے بچے کھیلوں میں مصروف ہو جاتے ہیں اس طرح سارا دن گزر جاتا ہے اور شام ہو جاتی ہے پھر تمام فیملی میمبرز اور گیسٹ اکٹھے ہو کر ڈینر کرتے ہیں تمام کرداروں کے آپس میں ملنے سے ہمیں ان کے مختلف خوبیوں اور کردار کی خصوصیات کے بارے میں پتا چلتا ہے تمام کرداروں کے بارے میں جانے کے بعد ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہر کردار ہر کریکٹر تنہائی اور اکلے پن کا شکار ہے ہر کریکٹر اپنی تنہائی میں رہتے ہوئے اپنا بہیوئر اور کریکٹر دوسرے کے سامنے شو کرتا ہے پھر رات ہو جاتی ہے اور سب گھر کے اندر انٹر ہو جاتی ہے اور لائٹ آف ہو جاتی ہے پھر انٹیرئر مونالوگ کے طرح ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ٹین یئرز گزر چکے ہیں سب سکوٹلینڈ سے واپس اپنے گھر جا چکے ہیں اور لیلی بریسکو کی پینٹنگ بھی انکمپلیٹ ہے اور سب سے بڑی بات میسیز ریمسے کی دیتھ ہو چکی یہ سب باتیں ہمیں انٹیرئر مونالوگ کے طرح بتائی جاتی ہیں دس سال کے بعد لیلی بریسکو دوبارہ سکوٹلینڈ آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ میسیز ریمسے کی دیتھ کے بعد یہ گھر دس سالوں سے بند ہے وہ تمام فیملی میمبرز کو اور فرنڈز کو انوائٹ کرتی ہے کہ وہ دوبارہ اس گھر میں آئیں اس طرح دس سال کے بعد پھر سب سمر کیم کے لیے سکوٹلینڈ کے جزیرے پر آتی ہیں اگرچہ میسیز ریمسے کی دیتھ ہو چکی ہوتی ہے مگر ابھی تاک اس کی روح تمام کرداروں کے ذہن کو متاثر کرتی ہے میسیز ریمسے کی روح یادوں کی صورت میں سب مختلف کرداروں کے ذہنوں میں آتی ہے سب تصور کر رہے ہوتی ہیں کہ کس طرح دس سال پہلے وہ میسیز ریمسے کے ساتھ اس جگہ پر مجود تھے جیمس دوبارہ اپنے والد کے ساتھ لائٹ ہاؤس کو دیکھنے چلا جاتا ہے اور لیلی بریس کو اپنی پینٹنگ کو دوبارہ کمپلیٹ کرنے کا سوچتی ہے جب وہ پینٹنگ بنا رہی ہوتی ہے تو میسیز ریمسے کا خیال بار بار اس کے دماغ میں آتا ہے اس طرح جب سب گر واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لیلی بریس کو اپنی پینٹنگ کمپلیٹ کر چکی ہے جب وہ پینٹنگ کو دیکھتے ہیں تو اس پینٹنگ میں ٹرائینگل بنا ہوتا ہے یعنی میسیز ریمسے لیلی بریس کو کو ٹرائینگل لگتی ہے یہ ایک اوپن اینڈیڈ نوول ہے جس میں ریڈر خود پورا نوول پڑھنے کے بعد اس کا کنکلوین نکالتا ہے اور سٹریم آف کونشیسنس کی تقنیقی یوز کی گئی ہے اس پورے نوول میں اس تقنیق کے تھوہ ہی ویرجینیا بولف تمام کریکٹر کی مصروفیات اور سرگرمیوں کو ریکوڈ کرتی ہے سو ویرجینیا بولف کا ایک اہم مقصد جو تھا اس نوول کو لکھنے کا یہ تھا کہ وہ تمام کریکٹرز کو حقیقی طور پر پیش کر سکے ہر کریکٹر کی خوبیاں اور خامیاں اور خصوصیات کو سب کے سامنے لاسکے سو اگر اگزیمنیشن پوائنٹ آف یو سے دیکھا جائے تو یہ نوول بہت انپورٹنٹ ہے تو انشاءاللہ میں اپنی اسائیمنٹس بھی آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تب تک اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ